نمازکو دوستو آئی ایفمس تری پونٹ جی رو کے اندر نیو ریجسٹریشن کیسے کرتے ہیں جس کے لیے میں اچو ڈسک ہے اس سے یہاں لوگ ان کر لینا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ امپلوئی منیزمیٹ لکھا آئے گا اور پھر لیفت شین میں ورگ فلو کنفیلگرشن پروسس ٹاسک اسائنمنٹ پر اٹک کرنا ہے اور ہمیں یہاں پہ لس ہوگی جس کے اندر امپلوئی ریجسٹریشن اس کو پر ٹک کرنا ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ میکر چیکر اپروور یہ رول اسائنمنٹ کرنے ہیں رول اسائن کے لیے دوستو ہم نے جو ہمارے ایچو ہے ان کو ہمیں نے میکر چیکر اور اپروور بنایا اور لیول ٹو کے اندر جو ایچو ڈی اپروور ہے یہ ہمارے جو اچھ کا ریلے ہے اچھ کا ریلے کے جو افیسر ہے ان کو یہاں اسائن کیا ہے اور اس پر کر آپ یہ میکر چیکر اپروور اور ایچو ڈی اپروور یہ بنانے ہوں گے آپ کو اور یہ چیک کر لے اور یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے اندر جو آپ کے مائی رول کے اندر میکر چیکر اور اپروور یہ تینوں رول آنے جروری ہے اب رائٹ سائیڈ میں جو آپ کے ڈیڈیو کا نام لکھائے گا یہاں پہ چیک کر لے کئی ساتھیوں کے جو اپروور رول ہے وہ سون ہی ہوتا ہے اس کے بعد ایمپلوئی منیجمنٹ کے اندر جانا ہے پور ایمپلوئی ریجسٹریشن کے اندر یا نیو ریجسٹر ہے نیو ایمپلوئی پھر یہاں پہ سیلیکٹ سرویس ہمارے چطور سینی کرمچاری ان کی مائی ڈی بنا رہا ہوں تو یہاں پہ کلاس پور اور سب سرویس کٹیگری میں آنے راجستان کلاس فور سرویس جو راجستان کلاس فور سرویس یہ میں سیلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ہمارے چطور سینی کرمچاری ہے سائی کرمچاری بول سکتے ہیں ان کی جو نکتی ہوئی ہے تو ان کی نئی آئی ڈی ہے وہ میں یہاں گریٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اسٹیپ جو پرسنا ڈیٹیل ہے ایک نمبر ہیں یہاں پہ اپلوڈ فوٹو ہے یہاں پہ دوستا لکھا رہا ہے آپ کے پاس جو موبائل میں فوٹو کھنچی ہوگی وہ آپ جی پی جی ہوگی جسی آپ گوگل پہ جا کے یہاں پہ سرچ کر سکتے ہو جی پی جی ٹوکر جی پی ای جی کنورٹر تو میں نے وہ فوٹو ہے جو جی پی جی سے جی پی ای جی کنورٹ کر کے اور یہاں پہ اپلوڈ کر دی ہے تو آپ کے کوئی پرسانی آ رہی ہے تو آپ ایسے کنورٹ میں جا کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد میں کرمچادی کی جو جنہ دار آئی ڈی ہے وہ یہاں پہ ہمیں نمبر ہے جو اس کے ڈال دینے ہیں پھر میمبر آئی ڈی میں اس کا نام سو ہو جائے گا فرسٹ نیم میڈل نیم لاسٹ نیم فرسٹ نیم میں جیسے کسی کے نام کے پیچھے کمار لگتا ہے تو پہلا نام فرسٹ میں آج جائے گا لاسٹ نیم کمار وہاں جائے گا زینڈر ڈیٹ آف برٹ کر لیں اور ہائٹ سینٹی میٹر میں جیسے کس کی پانچ فٹس لگ بگ ہے تو ایک سو پینسٹ یا ایک سو سٹھ سٹھ یا سینٹی میٹر لکھ دے بلڈ گروپ جو بھی ہے آئی ڈی فکشن مارک یہاں پہ کوئی گردن پہ نیسان ہو رہا ہے یا کوئی بھی بوڈی پہ جو بھی نیسان نیسان یا لکھنی ہے فادرس نیم ڈالنا ہے مدرس نیم میریٹرل سٹیٹس بیوائی کچھ چیزیں دوستو یہ جنہ دار کے انصار یہ اپنے آپ اوٹو فیچ ہو جگا اور باقی جو چیزیں نہیں بھری ہو تو آپ موائل نمبر اور یہ کاشٹ وغیرہ جو بھی کٹیگری ہے وہ یہاں بھردے اس کے بعد میں دوستو یہ جو ڈوکومنٹ ہوا ہمیں اپلوڈ کرنے ہیں ڈیٹ اوبر سٹیویٹ ادار ڈوکومنٹ جوئنٹ فوٹوگراب میری سٹیویٹ پین ڈوکومنٹ پاسپورٹ ڈوکومنٹ ان میں سے جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ ڈیسکرپسن میں ڈکھے چوز فائل کے اندر جا کے ایڈ کرتے جائیں ایک ایک کر کے دوستو ان کا پی ڈی اپ ہے جو ایڈ کرتے جائیں وہ باقی ساری ڈیٹیل ہے لاشٹ میں یہاں پہ لیپ سیڈ میں سیو ایس ڈرافٹ لکھا رہا ہے سیو ایس ڈرافٹ کر کے ہی آپ نیکسٹ کریں انہیں تھا آپ کی جو بھی ڈیٹیل بڑھی ہوگی وہ یہاں سے پھر واپس دوبارہ سے بڑھنی پڑھے گی آپ کو اس سے اچھا آپ سیو ایس ڈرافٹ کرتے جائیں تو یہ ڈیٹیل میں نے جو پرتم پرسنل ڈیٹیل میں نے بڑھ دی ہے اس کے بعد میں سیو ایس ڈرافٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اوکے جائے گا سکسیسپل اور کچھ چیز نہیں بڑھے ہوگی تو یہاں سیو نیوگا اور نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ دیکھ سے پرسنل ڈیٹیل پہ یہاں پہ گوڑ کا نیسان لگ گیا ہے اور یہ پھر کمپلیٹ ڈا سٹیپ سو پرسنٹ کپلیٹ بھی ہو چکا ہے اس پر ایمپلوئی سرویس ہے سرویس کٹیگری دوستو جو میں نے چطرس رہنی کرم طریقی نکتی ہوئی ہے تو کلاس فوری یہاں پہ اگر ہے آپ نے اگر پیچھے گلت بڑھ دی تو آپ یہاں سے صحیح کر سکتے ہو انہیں تھا جو صحیح ہے تو پھر صحیح رہنے دو اور سب سرویس کٹیگری آپ کو یہاں دیکھ لینی ہے اور گیجیگیشن یہاں پہ پیون دکھا رہا ہے ریگولر اور سب سرویس سٹیٹس میں پرویشن آئے گا اور ایمپلوئی سٹیٹس میں ایکٹیو آپ کو دیکھ دینا ہے یہ کچھ اپسن ہے جو آپ اچھی اپنے ساب سے دوستو چوز کر لیں اور یہ ہے اوپیس ایک چار دوزر بائیس بعد میں اس کی نکتی ابھی ہوئی ہے تو دوزر بائیس کے بعد کی ہوئی تو یہ تین نمبر اپسن ہم ہون اور اپٹر جیرو ایک جیرو چار دوزر بائیس اوپیس یہ سیلیکٹ کرنا ہوگا ہمیں اور گیسٹڈ یا نون گیسٹڈ یہ آپ اپنے ساب سے دیکھ لیں سرویس ان میں سے کچھ اینے اینے تو اینے کر دے آپ اپوینٹ اوٹر جو نکتی کے عدیشن کے آئے ہیں اور جو تاریخ ہے وہ یہاں لگا دینی ہے جوائننگ ڈیٹ کب جوائننگ کی ہے ڈیٹ اس پر جوائننگ کی ہے بود تاریخ ہیں دیکھ لیں ڈیپارٹمنٹ جنہوں نے نکتی دی ہے اور جو پرنٹ ڈیپارٹمنٹ اور ڈیجیگرسن اوپ اپوینٹنگ اتھرورٹی یہاں پہ جو ادھکاری ان کا پد کا یا بھی ویورن آپ چوز کر لیں اور یہ جو ساری ڈیٹیل جس پرکار سے جوائننگ ٹائم فور نون اپٹرنون اور یہ ساری چیزیں اپنے کو دیکھ لینی ہے اور اکے کر کے اپنے دھیان سے ان کو بڑھتے جانا ہے اور پھر نیچے جو ڈوکومنٹ یہاں پہ مانگے جائیں گے وہ ڈوکومنٹ ہم نے سیلیکٹ کرنے ہیں اور پھر وہ پی ڈی ایف ہے جو اپنے جوائننگ کے اپلیکیشن جوائننگ کرتے ہیں جو اپلیکیشن دی ہے اس کا پی ڈی اپ لگانا ہے جو ہمارے اوڈر آئے ہیں اپوائنٹمنٹ کے اور کنفرمیشن اوڈر یہ تینوں جو پی ڈی اپ ہے وہ یہاں چوز فائل اور پھر ایڈ کر کے سیو ایس ڈرافٹ یہ کرتے جانا ہے اور پھر آگے نیچٹ کرنا ہے اس پرکار سے نیچٹ کرنے کے بعد میں دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو جو دو نمبر ایمپلوئی سرویس ہے اس پر ٹک کا نسان آگیا ہے اور کمپلیٹ سٹیپ سو پرسنٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں جو ایڈرس ہمیں یہ ایڈرس یہاں پہ سٹیٹ ڈسٹک اور ایریا گرامین ہے یا سہری ہے اس پرکار سے جو اپنا ایڈرس ہے دارکار کے اندر ہے وہ بڑھ دینا ہے اور پھر سیو ایس ڈرافٹ کر کے پھر نیچٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں جو چار نمبر ہے وہ ہم نے فیملی ڈیٹیل اینڈ نومنیشن یہ بڑھنا ہے جو جنہ دار آئیڈیا ہے وہ لگا کے آپ کے جو فیملی میں جتنی سادسیا ہے ان کا نیم یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل بھرنی ہے اور پھر نیچے جو ایڈ کر کے پھر نومنی ڈیٹیل کے اندر آپ کتنے پرسنٹ ان کو سیئر دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی جی پیو اپ ایس آئی جی آئی ایس گریجوٹی وہ بھی ہاں ڈیٹیل آپ کو بھرنی ہے اور پھر بار میں سیو ایس ڈرافٹ کر کے پھر آپ کو اس ٹیپ کو بھی آگے نیکسٹ کرنا ہے تو یہ ڈیٹیل ہم ایک ایک کر کے سمیٹ کرتے جائیں گے کوئی بھی چینجنگ ہو آپ کو باریک کیسے یہ ان کو دیکھنا ہے اور شیو ایس ڈرافٹ ہم نے کر لیا ہے اور یہاں پہ گود کا نیسان سیکسپول ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیں گے اور پھر آجاتا ہے بینک ڈیٹیل آئی ایف ایسی کوڈ بینک نیم برانچ نیم بینک اکاؤنٹ نمبر ڈوکومنٹ ٹائپ میں اپنے جو بینک کی پی ڈی اپ ہے وہ لگا دینی ہے یا پھر کینسل چیک ہے اس کی پی ڈی اپ اپنے لگا سکتے ہیں اور لاشٹ میں جو پی کمیسن اپنے سیونت سیونت چل رہا ہے تو سیونت دوستو یہاں پر گانا ہے ڈیٹ آف انٹری جس دن آپ نے نکتی آپ نے آپ نے جوئننگ کی ہے جو جوئننگ کی تاریخ ہے وہ یہاں سیلیٹ کرنی ہے میں پی سکیل جو آپ کے لیول ہے ہیل ون سے لے کے جو بھی یہاں پہ یہاں سو ہوگا تو چطور سنکرمچر کے ایل ون فکس میں بارہ جار چار سو ہے تو یہاں سو ہو رہے ہیں اور ڈیٹ آف پی سکیل جو تاریخ جوئنی کے وہی لگانی ہے میں بیسک آپ کو فکس یہاں پہ بارہ جار چار سو ہمیں سو ہو رہی ہے اور ڈی اے یہاں پہ پچاس پرسینٹ ہے اگر ہیڈ پوٹر لے رکھ کوئی کوارٹر لے رکھا ہے گورنمنٹ کوارٹر ہے تو یہاں پہ یس کر دینا ہے اور لاشٹ میں ساری پرکیر ہے جو اچھی طرح چیک کرنے کے بارے یہاں گود کا نشان آئی ہر بائی ڈکلیر یہاں پہ گود کا نشان لگانا ہے اور سب میٹ کر دینا ہے اور اس پرکار یہ میک کر سے پھر چیک کر کے پاس میں چلی جائے گی اور یہاں سکسیسپول جو اپنے آئی ڈی نمبر ہے ریکویسٹ وہ آ جائے گی وہ نمبر ہم نے نوٹ کر لینا ہے اور کئی بھائیوں کے جو بھی ڈیڈیو جو کی پروفائل ایچو ڈیسک میں میک کر چیک کر اور اپروور کا اگر اپسن سو نہیں ہو رہا ہمارے یہ پہلے دکھت آ رہی تو میں نے پھر ہم سماندھی ٹریجری سے بات کر کے بنیان پہ اپروور کا اپسن سو ہونے لگ گیا تھا تو اس پرکار کے کوئی پرسانی ہوتا آپ مجھے کمنٹ کر لیں تو دوستو آج کے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ نو ایمپروئی ریجسٹر کے بارے میں جان کری دی ہے جان کری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بھی کسی پرکار سے کوئی پرسانی آ رہی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہو تو ویڈیو ترین گلے آپ کا بہت 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 دنیا بات